اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اردو سینٹرز وائس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹرز وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کراچی کے ایک قدیم کالج میں ایک طالبہ کے ساتھ پیش آنے والا سچا آسے بھی قصہ یوں تو جن بھوت یا چڑیل کی کہانی پڑھنا سننا دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب اپنے ہی ساتھ اس قسم کا پرسرار حادثہ یا واقعہ رونما ہو جائے اس کا انجانہ خوف ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا جب میری بیٹی کا داخلہ کالج میں ہوا تو گورمنٹ کالج کی خستہ اور شکستہ امارت دیکھ کر میں تو مایوسو افسورتہ ہو گئی کیونکہ میری بیٹی شروع ہی سے پرائیوٹ سکول میں پڑھتی آئی تھی جہاں مہنگی مہنگی فیسوں کے عیوز تعلیمی ماحول بھی میاری اور شاندار دیا جاتا تھا شائستہ کے والد کے انتقال کے بعد مالی مجبوری کی بینہ پر گورمنٹ کالج میں میں نے داخلہ کروا دیا وہ پری میڈیکل کی طالبہ تھی نہائیت ذہین مہنتی اور خوبصورت اس کا کالج کیا تھا ایک چھوٹے جنگل کا نظارہ پیش کرتا تھا ویران کمرے بڑے بڑے پیپل کے درخت ویران کوریڈور بڑے بڑے میدان ٹوٹے پھوٹے نل گندے گندے واش رومز غرض یہ کہ یہ امارت اثار قدیمہ کا نمونہ نظر آتی تھی کالج کا نقشہ دیکھ کر میری بیٹی رونے لگی ماما یہ کیسے کالج میں میرا نام آگیا ہے میرا تو گریڈ اور مارکس بہت اچھے تھے میں نے کہا کہ بیٹا جو کالج گھر کے قریب ہوتا ہے وہاں ہی نام آتا ہے بس تم کو اچھے کالج دیکھ کر نام ڈالنا چاہیے تھا خیر مرتے کیا نہ کرتے وہ کالج جانے لگی صرف پریکٹیکل والے دن جاتی تھی باقی سب کوچنگ سے پڑھ رہی تھی ابھی آئیشہ کو گئی ایک ہی مہینہ ہوا تھا کہ اس میں میں نے کچھ عجیب سی تبدیلی محسوس کی آئیشہ جو باتونی گزم کی لڑکی تھی ہس مک اور خوش اخلاق اب وہ چھپ رہتی کھانا کھانے بیٹھتی تو بیک وقت چار یا پانچ روٹیاں کھا جاتی جبکہ میری بیٹی آئیشہ تو نازک سی دبلی پتلی بچی تھی ایک یا آدھی روٹی بمشکل کھاتی تھی کہاں اب یہ حال کہ چار پانچ روٹیاں کھا جاتی اندر کمرے سے اس کے باتیں کرنے کی آواز آتی جب میں کمرے میں جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی جب میں پوچھتی کہ آئیشہ آپ کس سے باتیں کر رہی تھی تو وہ بولتی ماما کسی سے نہیں میں تو پڑھ رہی تھی آپ ہر وقت زی آئی ڈی بنی میرے کمرے کے پاس کیوں گھومتی رہتی ہیں جیسے میں کوئی مجرم ہوں اس کے بے دھڑک بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر میں تو حیران رہ جاتی اس دن میں نے اپنی ایک کلی کو آئیشہ کے کالج جانے اور اس کے روئیے میں اچانک تبدیلی کا ذکر کیا تو وہ بولی یار باقی سب تو ٹھیک ہے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سپیس جاتے ہیں لیکن یہ چار پانچ روٹیاں کھانے والی بات ضرور پریشان کن ہے لہٰذا کسی عالم مولوی وغیرہ کو دکھاؤ کہیں آسیب جن کا سائے کا اثر نہ ہو میں اس کی بات سن کر ہسنے لگی دل میں سوچنے لگی کہ آسیب سائے جن کا کیا کام آج کل کی دنیا میں پر میں نے اپنی دوست سے کچھ نہیں کہا کہیں وہ برا نہ مان جائے بہرحال میں تو فکر مند اور پریشان گھر لوٹائی دائننگ ٹیبل پر آئیشہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور وہ جس انداز سے کھا رہی تھی میں حیران تھی جیسے کوئی جانور کھا رہا ہوں میں آئیشہ کو گھوڑ سے دیکھنے لگی آئیشہ نے مجھے دیکھا اور ہسنے لگی ماما آپ اتنی حیرانی سے کیوں مجھے دیکھ رہی ہو کیا کسی کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا ہاں آئیشہ کھانا تو بہت دفعہ کھاتے دیکھا ہے پر اتنی بدتمیزی سے کھاتے نہیں دیکھا خیر آج جمعہ تھا تم نے نماز پڑھی تھی وہ میری بات سنی انسنی کرتی لاپرواہی سے اپنے کمرے میں چلی گئی میں اس کی بدتمیزی پر بھی پریشان تھی آج آئیشہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی کالج جانے کا ٹائم ہونے والا تھا میں آئیشہ کے کمرے سے اسے اٹھانے گئی تو آئیشہ بستر پر سوتی ہوئی ملی آئیشہ اٹھ جاؤ کالج جانے کا وقت ہو رہا ہے میں نے کمرہ صاف کرتے ہوئے آئیشہ کو اٹھایا وہ سوتے ہوئے تو اور بھی پیاری لگ رہی تھی مجھے بے اختیار اپنی بیٹی پر پیار آ گیا واشروم سے تھوڑا تھوڑا پانی گرنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی میں نے سوچا ضرور آئیشہ رات کو سوتے سے اٹھی ہوگی واشروم یوز کیا ہوگا اور نل کو اچھی طرح بند کرنا بھول گئی ہوگی میں واشروم میں نل بند کرنے کے غرض سے جانے لگی تو ابھی میں نے واشروم کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو آئیشہ کو ٹوٹ پرش کرتے دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی پھر میں نے بیٹ پر نظر ڈالی تو اب بیٹ خالی تھا ارے یہ کیا معاملہ ہے ابھی تو آئیشہ اپنے بستر پر تھی اب واشروم میں یہ کیسے پہنچی خیر میں اپنے لرستے دل اور کامتے قدموں کے ساتھ کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی آئیشہ کھانے کی میس پر آ کر بیٹ گئی تو میں نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا آئیشہ مجھے دیکھ کر مسکر آئی میں بھی مسکر آنے لگی پھر اپنا ناشتہ لینے میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ آئیشہ کچن کی سلیپ پر بیٹھی ناشتہ کر رہی ہے ایک آئیشہ کھانے کی میس پر اور ایک کچن میں موجود تھی یا الہی یہ کیا چکر ہو رہا ہے میں حیران اور پریشان ہو گئی خیر میں اپنی بیٹی کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولی کیونکہ گھر میں صرف میں اور میری بیٹی ہوتے تھے میں اپنی بیٹی کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی ویسے بھی اس کی والد کی وفات کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بزدل ہو جائے صبح سے میرے سر میں در تھا میں اپنے بستر پر رات کو جا کر لیٹ گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ میرا وہم ہے یا کچھ اور میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا رات کو جب میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر آئیشہ میرے کمرے میں آ گئی ممہ مجھے نیند نہیں آ رہی پتہ نہیں کیوں اور مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے میں نے اسے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا وہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میرے پاس سو گئی اور میں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی آئیشہ بے خبر سو گئی تھی کہ بے ساختہ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کر لیا گھڑی پر نظر ڈالی تو دیکھا ایک بج رہا ہے صبح آفیس بھی جانا ہے میں نے کتاب بند کی اور پھر ایک بار گھر کے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ چیک کرنے باہر گئی آج کل کے حالات کی وجہ سے تمام گھر اچھی طرح میں چیک کر کے سوتی تھی گھر میں کوئی مرجو تھا نہیں اس لیے احتیاط لازمی تھی سب چیزیں چیک کر کے میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بھڑھایا تو آئیشہ کے کمرے پر میری نظر پڑی اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں اس کے کمرے کا دروازہ بند کرنے آگے بڑھی تو دیکھا کہ بیٹ پر آئیشہ لیٹی ہوئی ہے مگر آئیشہ کو تو میں اپنے کمرے میں سوتا چھوڑ کر آئی تھی میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا آئیشہ میرے کمرے میں بستر پر سو رہی ہے یہ کیسا حصرار تھا ایک آئیشہ میرے کمرے میں اور دوسرے کمرے میں ایک اور آئیشہ اب ڈر اور خوف کے مارے میرا برا حال تھا میں نے کمرے کے ایک کونے میں سوفے پر بیٹھ کر ساری رات گزار دی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دونوں میں سے اصلی آئیشہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے میں ڈر کے مارے وضو کرنے بھی نہیں گئی ساری رات ٹک ٹکی باندے کبھی آئیشہ کے بستر پر کبھی دروازے کو دیکھتی رہی کہ دروازے سے دوسری آئیشہ نمدار نہ ہو جائے جو جو قرآنی آیات زبانی یاد تھی وہ پڑھتی رہی آخر کار صبح ہو گئی حضب معمول اب آئیشہ اٹھ کر بیٹھ گئی ممہ آپ کو کیا ہوا ہے آپ کی آنکھیں اتنی بھوجل کیوں دکھائی دے رہی ہیں کیا آپ رات سوئی نہیں ٹھیک سے اب میں اسے کیا کہتی چلیے ممہ میں کالی جانے کے لئے تیار ہونے جا رہی ہوں آپ اچھا سا ناشتہ بنا دیں وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگی لہٰذا میں نے بے ساختہ کہا رکو آئیشہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی تم اپنے کمرے میں اکیلی مت جانا اتنے میں آئیشہ بولی آپ پریشان مت ہو ممہ وہ اب چلی گئی ہوگی بے فکر ہو جائیے اب وہ شام کو آئے گی آئیے میرے ساتھ آئیشہ کون کس کی بات کر رہی ہو تم آئیشہ نے میری ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے خاموش کروا دیا آئیشہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسوں میں صاف دیکھ رہی تھی آئیشہ پہلے تم میری بات کا جواب دو کیا کہہ رہی تھی تم آئیشہ نے بے ساختہ میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے ایسا لگ رہا تھا وہ مجھ سے چاہ رہی ہے کہ میں اس سے اس وقت کچھ نہ پوچھوں تاکہ وہ مجھے کچھ بتا نہ سکے ماما آج میں پراتھا کھاؤں گی کچن میں چلیے میں خاموشی سے کچن میں کھانا بنانے لگی لیکن میرا دل اب بھی دھڑک رہا تھا میں ماں تھی اتنا جان گئی تھی کہ میری آئیشہ کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے مگر کس قسم کا دکھ درد اور تکلیف وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نہ ہی آئیشہ نے کوئی وضاحت کی اسی لیے میں آئیشہ کی طرف سے بے حد پریشان تھی پھر وہ کالج چلی گئی اور میں اپنے آفیس پہنچی میں آفیس تو آ گئی تھی لیکن میرا کام میں بلکل دل نہیں لگ رہا تھا کہ اچانک آئیشہ کے کالج سے فون آ گیا مجھو فوراں بولایا تھا میں پریشان ہو کر کالج پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آئیشہ کے بال بکھرے ہوئے تھے آنکھیں سرخ انگارے جیسی اسے رسی سے باندھ کر رکھا ہوا تھا مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولی ان لوگوں سے کہو کہ مجھے چھوڑ دیں ورنہ میں تمہاری آئیشہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی اس کے موں سے یہ الفاظ سن کر میں تو خود دہشت سے بے ہوش ہو گئی کافی دیر بعد جب نے ہوش میں آئی تو میری دوست جو کہ میرے ساتھ آئیشہ کے کالج میں آئی تھی اس نے فون کر کے میرے بھائی بھابی کو ساری صورتحال بتا کر وہیں بلوا لیا قصہ کچھ یوں تھا کہ کالج جا کر آئیشہ روزانہ ایک ویران جگہ پیپل کے درک کے پاس موجود سٹور روم تھا وہاں چلی جاتی تھی حالانکہ ٹیچرز نے منع بھی کیا تھا کہ وہاں مت جایا کرو مگر وہ باز نہ آئی جب ہی کالج آتی تو اس سٹور کے قریب چلی جاتی تھی جب آئیشہ کا ٹیچر نے پوچھا تو سٹوڈنٹس نے بتایا کہ وہ سٹور روم میں ہے تو ٹیچر نے چوکی دار کے ساتھ سٹور روم میں جا کر دیکھا تو آئیشہ دیوار پر چھپکلی کی طرح موجود تھی یہ سب کچھ ٹیچر نہ دیکھ سکی اور خوف و دہشت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی چوکی دار نے آیتل کرسی وغیرہ پڑھ کر آئیشہ پر پھوکا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بلکل ٹھیک تھاک نیچے آ کر کھڑی ہو گئی بڑی مشکل سے چوکی دار اور میل تیچرز نے آئیشہ کو سٹور سے نکالا وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی ابھی بھی اسے رسی سے باندھ کر ہی بٹھایا گیا تھا میں اپنے بھائی کے ساتھ آئیشہ کو گھر لیا میرے بھائی اور دوست نے کسی بزرگ بابا کا پتہ بتایا تھا مگر ابھی شام اور پوری رات باقی تھی میرا بھائی اور اس کا دوست آئیشہ سے بہت خوف زدہ تھے اسی لیے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر یہ کہہ کر چلے گئے کہ صبح کسی بابا یا مولوی کو لے کر آ جائیں گے مگر بات میری بیٹی کی تھی میرا ڈر خوف سب ختم ہو گیا تھا مجھے اس قدر رونا آیا کہ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس مشکل وقت میں یوں چھوڑ کر نہ چلا جاتا واقعی باپ تو باپ ہوتا ہے نا مامو تھا تو اکیلا چھوڑ کر جلا گیا بہن کا بھی خیال نہیں کیا خیر سب کے جانے کے بعد میں نے آئیشہ سے اس کے بارے میں پوچھا آئیشہ کچھ نہ بولی مگر جب اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر گال پر آیا تو آئیشہ نے اپنی بیبسی کا تمام حال مجھے بتا دیا میں نے آئیشہ کو کہا بیٹا نہا کر اور وضو کر کے آ جاؤ وہ خاموشی سے نہانے چلی گئے میں نے بھی وضو کیا اور میرے بھی خاموش آنسو متواتر آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے اور جب میں ان آنسووں کو بے دردی سے اپنے گالوں سے مٹاتی تو احساس ہوتا کہ میں خود کتنی مجبور اور بے بس ہوں پھر نماز حاجات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب جی بھر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور زد کے دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ میرا کون ہے تیرے سوا میں تو بیوہ ہوں میرے مولا میں کس کے پاس جاؤں میں کسی کو نہیں جانتی ہوں تو ہی میرا مالک اور خالق ہے تو ہی ہر چیز پر قادر ہے میرا تو بھائی بھی مجھے بیار و مددکار چھوڑ کر چلا گیا ہے ہر مشکل میں میرے تو ہی کام آیا ہے میرے مولا برے وقت میں میں نے تجھے ہی پکارا ہے ہمیشہ آج پھر ایک مشکل گھڑی آئی ہے مجھے مایوس نہ کر میرے خدا میرے ساتھ دے کر میرا حوصلہ بڑھا مجھے تجھ پر اعتماد ہے میرا تیرے پر ہی توقع ہے تو ہی ہر مخلوق پر قادر ہے یا الہی میری اور میری بیٹی کی مدد فرما میری بیٹی سے اس نادیدہ مخلوق کو دور کر دے اے پروردکار میرا کوئی نہیں ہے لیکن جس کا تو ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں تو میری مدد فرما بس یہ الفاظ جو زیرے لب شروع کیے تو ایک گھنٹہ یہی الفاظ میرے مو سے نکلتے رہے اللہ میری مدد فرما اللہ میری مدد فرما آنکھیں بند کیے یہی الفاظ بولے جا رہی تھی آنسو بہے جا رہے تھے کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے میرے خیالات میں قرآن پاک نظر آیا میں دیکھتی ہوں کہ قرآن پاک کھلا اور آیت القرصی سورہ ناس سورہ فلک اور سورہ حشر کی آیات ایک کے بعد ایک کھلتی چلی گئے میں نے قرآنی آیات کی تلاوہ شروع کر دی میں پڑھتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی ہم سب مسلمان ہیں یہ کہانی نہیں میں سنا رہی ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ بیتا شدت سے اللہ سے لو لگانے پر اللہ ہماری ضرور سنتا ہے اس نے مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ قرآن پاک جو میری کتاب تیرے پاس ہے وہ ہی ہر پریشانی کیا علاج ہے اور ساتھ تیری نجات کا ذریعہ بھی اور تیری آخرت کا ذریعہ بھی ہے میں نے آنکھیں کھولی تو آیشہ میرے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی میں اپنی بیٹی کے چہرے پر بے بسی دیکھ رہی تھی میں نے اس سے کہا کہ بیٹی دو رکت نمازِ حاجات پڑھو جب وہ پڑھ چکی تو میں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے گیر تین دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور حسار کھیجا پھر آئیشہ سے میں نے کہا کہ بیٹی اب بے فکر ہو کر ہر بات بتا دو کیونکہ اب اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں میں اور تم دونوں اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں اپنے اللہ پر پوری طرح سے اعتماد بھروسہ اور توقع کر کے بغیر کچھ ڈرے مجھے ساری بات بتا دو کیونکہ اللہ کی ذات سے بڑا کوئی نہیں ہمیں صرف اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے پہلے تو وہ مجھے دیکھنے لگی پھر میرے چہرے پر یقین اور اعتماد نے اسے حسنہ دیا وہ بولی ماما کالج میں ایک انجان لڑکی روزانہ درک کے نیچے بیٹھی ملتی تھی وہ کسی کلاس کو اٹینڈ نہیں کرتی تھی میں نے اس سے دوستی کر لی کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے دوستی کر لو میرا کوئی دوست نہیں ہے تو ماما میں نے بھی اس سے دوستی کر لی پہلے تو میں اس کے پاس جاتی تھی پھر وہ خود میرے پاس آنے لگی پھر آہستہ آہستہ میرے ساتھ رہنے لگی کالج لیب میں گھر میں ہر جگہ میں کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو میرے ساتھ بستر پر سوتی تو مجھے نظر آتی کھانے کی میز پر باتھروم گرز ہر جگہ اس نے میرا سایا بن کر رہنا شروع کر دیا مجھ سے کہتی تھی کہ اب میں تمہارے جسم کو اپنا لوں گی ماما پھر مجھے اس سے ڈر لگنے لگ پڑا جب میں اس سے دور بھاگتی تو وہ مجھ پر غصہ کرتی ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے مجھے اب اس سے ڈر لگنے لگا ہے مجھے معلوم ہے وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی نہیں بیٹی ایسی کوئی بات نہیں تم اب اپنے اللہ کی آمان میں ہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا پھر میں نے جتنی قرآنی آیات اور جتنی صورتیں بند آنکھوں سے دیکھی تھی میں نے آئیشہ کو قرآن پاک کھول کر دیا اور کہا کہ بیٹا ان کو پڑھتی رہو ساتھ ہی میں نے وہ خود بھی پڑھنا شروع کر دی ساری رات ہم دونوں ماں بیٹیاں مسلسل ان قرآنی آیات اور صورتوں کا ورد کرتے رہے ساتھ ہی رو رو کر اپنے اللہ سے دعا کرتے رہے صبح کی آزان ہوئی نماز فجر پڑھی میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی لٹایا میں آنکھیں بند کر کے پھر اپنے اللہ کی حضور گریہ زاری میں لگ گئے اب میں نے دیکھا کہ میری بند آنکھوں کے سامنے قرآن پاک مجھے بند ہوتا ہوا دکھائی دیا میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تمام قرآنی آیات دوبارہ پڑھی پانی پر اس کا دم کیا اپنی بیٹی آئیشہ کو پلایا خود بھی پیا پھر اس پانی کو گھر کے تمام کونوں میں چھڑکا اور پھر ہم دونوں ماں بیٹیوں نے دو رکت نمازِ حجات اور دو رکت نمازِ شکرانہ آدھا کی اور اللہ پر توقع کر کے اس یقین کے ساتھ ہم دونوں ماں بیٹیاں سو گئیں کہ صبح اٹھیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا یقین جانئے اللہ کے کرم سے میری بیٹی آئیشہ کو اس آسیب، جن یا بدرو جو بھی وہ کوئی چیز تھی اس سے نجات مل گئی صبح جب ہم اٹھے تو ہم دونوں ماں بیٹیاں بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی دل کے اندر اتمنان اور خوشی تھی جس سے یقین ہو رہا تھا کہ اب میری بیٹی آئیشہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ بھی کہہ رہی تھی کہ مما میں اپنے آپ کو بہت ہلکا، بہت سکون میں محسوس کر رہی ہوں اگلے دن شام کے وقت میرا بھائی اور بھابی ایک مولوی کو بلا کر لائے میری بیٹی جب مولوی صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے اس پر کچھ پڑھ پڑھا کر بھوکا اور کہنے لگے کہ اس بچی پر تو کوئی اثر نہیں ہے میرا بھائی حیران رہ گیا اور میرے لب پہ مسکراہت تھی کہ اللہ پر یقین کر کے دیکھو وہ ضرور ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ وہی بے نیاز ہے دل میں میں سوچنے لگی بھائی تم تو اکیلا چھوڑ کر گئی تھے لیکن میرے اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا اور جس کا اللہ ہو اس کو کسی کی ضرورت نہیں پھر میں نے اپنی بیٹی آئیشہ کو اس ویران کھنڈر نمہ کالیز سے نکال کر گھر میں ہی پڑھوائی کر کے امتحان دلوایا ہاں پر اس کو پری میڈیکل کی جگہ کامرس لینا پڑی تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے ساتھ ہی احکام خداوندی اور نماز کی بھی پابند ہے